بی سی سی آئی کی طرف سے ایشیا کپ کے لیے آج ہندوستانی ٹیم کا اعلان ہو گیا ہے روحید شربہ کی کپتانی میں ایشیا کپ میں اترے گی ٹیم انڈیا جس میں ٹیم میں شریس آئی آر اور کیل راہل کی واپسی ہوئی ہے لیکن کیل راہل کا سیلیکشن سوالوں کے گھرے میں آ گیا ہے آئی سی سی ٹروفی کا دس سال سے انتظار ہے ایشیا کپ ٹروفی کا پانچ سال سے انتظار ہے ورلڈ کپ سے پہلے بی سی سی آئی کی بڑی بھول ورلڈ کپ سے پہلے بی سی سی آئی سیلیکشن کمیٹی کا بڑا امتحان تھا نئی سیلیکشن کمیٹی نے پہلے ہی امتحان میں بڑی چھوک کر دی ستمبر میں ہونے والے ایشیا کے سب سے بڑے ٹکے ٹونمنٹ ایشیا کپ کے لیے ٹیم انڈیا کا اعلان ہو گیا اس اعلان کے دوران بی سی سی آئی نے ایک ایسی گلتی کر دی جو اکٹوبر میں ہونے والے کرکٹ ورلڈ میں ہندوستان کے لیے بھاری بڑھ سکتی ہے ایشیا کپ کے لیے سپرہ پھلاڑیوں پر مشت مل جو ٹیم چنی گئی ان میں ایک نام ہے کرکٹر کے ایل راہل کا آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر اس نام میں کیا ٹویسٹ ہے دراصل کے ایل راہل ابھی پوری طرح سے فٹ نہیں ہے خود اس بات کا اعلان چیف سیلیکٹر اجید اگرکر نے کیا زی میڈیا نے اجید اگرکر سے سوال پوچھا کہ جب کے ایل راہل ابھی فٹ نہیں ہے تو ان کا انتخاب کیوں کیا گیا اس پر اجید نے جو جواب دیا وہ بہت حیران کرنے والا تھا کہ راہل اور شریح صحیح کے لئے فٹ نہیں ہے جب آپ سوچ رہے کمیٹی مجھے تو مجھے کیا گیا دونوں کا long-term sort of serious injuries I think شریح is being declared completely fit I think Rahul کا last kuch dinوں میں not his original injury but there is a niggle that unko ہے that's why you know Sanju is at the moment traveling but the physios I'm sure you all will get a report at some stage you know he's expected we are all expecting him to be fit if not at the start of the Isha Cup you know maybe the second or third year BCCI کے selector کہہ رہے ہیں کہ راہل راہل فٹ نہیں ہے اجید اگر کر کو امید ہے کہ راہل اگر پہلے میچ میں نہیں کھیلے تو دوسرے اور تیسرے میچ میں تو کھیل ہی لیں گے